سبسکرائب کریں میرے چینل ٹرائنگ سٹیڈی کو اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں ساتھ ہی آل پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملیں سب ہی کو میرا رام رام ایرٹ کلاس میں آج ہم پڑھیں گے پریشن نمبر پینتیس ایک بلت بناؤں جو دی ہوئی ریکھا اے بی کو سپرش کریں تثہ اس کے باہر دو بندوں این پی سے گجریں جب این پی سمان انتر اے بی کے ہوں تو ہم نے سب سے پہلے ریکھا لینی ہے اے بی یہ ہماری ریکھا گئے ہیں اے اور بی اب آپ نے کیا کرنا ہے اسی کے سمان انتر برابر دوری پہ اس کے بلکل سمان انتر جو ہے وہ دو بندوں دیئے ہوئے ہیں این اور پی یہ دو بندوں ہے اور ہم ان کو ڈوٹڈ ملان لیتے ہیں ہم کیا کریں گے جو این پی ہے اس کا ہم سمدھی بھاجن کرتے ہیں یہ جو دیکھ آپ کے پاس آ رہی ہے اس طرح سے ہمارا سمدھی بھاجن ہو گیا ہے اور یہ جو ہمارے دونوں جاپیں آپس میں کٹ رہی ہے ان کو آپس میں ملا دیتے ہیں اس طرح سے دیکھ سکتا ہے اور جہاں پہ یہ اے بھی دیکھا پہ کٹ رہا ہے یہ پونٹ آپ پہ آ گیا سی اب آپ نے کیا کرنا ہے سی اور پی کو بھی آپس میں ملا دینا ہے یا آپ سی اور این کو بھی آپس میں ملا سکتے ہیں آپ جہاں بھی چاہے ہو ملا سکتے ہیں ایک ہی بات ہے کوئی بات نہیں آپ کدھر کو بھی ملا سکتا ہے کیونکہ یہ بلکل برابر دوری پہ ہوگا کی اے بھی رہا کے بلکل سمان انتر ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کا بھی آپ نے سمدھی بھاجن کر دینا ہے یہاں پہ اے اور سی اور پی رہا دیکھا تو ہم یہاں پہ سی پی رہا کے آدھے سے زیادہ پر کار کھول دیتے ہیں بہت چاپ لگا دیتے ہیں یہاں پہ اس طرح سے اس طرح سے ہم اس کو ملا دیں گے اس طرح سے اس طرح سے اور دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں سمدھی بھاجن جو ہے جہاں پہ مل رہے ہیں یہ پوائٹ آپ کا آگیا تو تو ہم نے کیا کرنا ہے اس پوائٹ پہ پرکار کرنا ہے ن جدنی بھرکار کھولو چاہے پی جدنی بھرکار کھول دو چاہے آپ سی جدنی بھرکار کھول دو آپ نے یہاں سے ایک بریت لگانا ہے اس طرح سے یہ بریت آپ کا تینوں بندوں کو چھوڑا ہے یہاں سے تینوں بندوں کو چھوڑا ہے یہاں آپ کا پرشن ہے 35 یہاں آپ کا بند کے تیار اگلا ہمارا ہے پرشن نمبر 36 ایک بریت لگاؤ جس کا ارد بیاس اے ریکھا کے اسمان اور دو دیئے ہوئے بریت اے بی کو جو آپس میں سپش کرتے ہوں بریتوں کو سپش کرتا ہوا بریت لگاؤ دیکھو ہمیں کیا دیا ہوا ہے دو بریت دیئے ہوئے اور ایک ارد بیاس دیا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم نے ایک ارد بیاس لے لیتا ہے یہاں پہ اور ہم نے یہ جو ارد بیاس ہم لے رہے ہیں کس ارد بیاس کے برابر یہ ارد بیاس ہے ہم نے ایک تیسرا بریت لگا رہا ہے دو ہمیں دیرک ہے میں ان دو بریتوں کے پہلے کیندر لے لیتا ہوں تاکہ یہ ہمارے جو دونوں بریتیں وہ بلکل سمالانتر دوری پہ بنیں تو ایک میں کیندر لے لیتا ہوں یہاں پہ کیندر لے لیتا ہوں یہ دونوں سپسٹ کرتے ہوئے اور تیسرا بھی ہم نے سپسٹ کرتا ہوا بھی بنانا ہے یہ میں دو ایک کیندر لے لیتا ہوں ان کے یہ آپ کا آگیا ایک کیندر یہ آپ کا آگیا بی کیندر یہاں سے ہم نے اپنے مرچی سے دو بریت لینے کیونکہ پہلے ہمیں بریت دی ہوئے تھے کیندر نہیں دی ہوئے کیندر ہم نے ملانے تھے یہ تو میں نے اس سبیت کے لیے بنا دیا یہاں پہ بی بریت بنا دیتا ہے پہلے ہم نے بی بنایا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے دی ہوئے تھے تو یہ اس طرح سے ہلکی لگیں گے اور اب آپ کے پاس ایک بیٹ میں پوائٹ آگیا ہے یہ پوائٹ آپ کا ہے آر جہاں بھی دونوں بریت آپس میں مل رہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو ہے A جتنا آپ کا آر دبیا سے اتنی آپ نے پرکار کھولنی ہے یہاں سے اور آپ نے R سے کٹ دینا ہے A کی سائد تو یہاں پوائٹ آپ کا آگیا N اور آپ نے R سے B جو بریتے ادھر کو بھی کٹنا ہے اس طرح سے اور یہ جو پوائٹ آپ کا آگیا اس کا نام ہم دیتے ہیں D اب آپ نے کیا کرنا ہے B پوائٹ پر پرکار رکھنا ہے اور N جتنی پرکار کھولنی ہے اور یہاں سے آپ نے چاپ لگا دینا ہے اوپر کو اس طرح سے ہم دیکھ سکتا ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے A پوائٹ پر پرکار رکھو اور D جتنی پرکار کھول کے آپ نے دوسری چاپ جو ہے اوپر کو لگا دینا ہے اس طرح سے جی آپ دیکھ سکتا ہے اب دونوں چاپیں جہاں آپس میں کٹ رہی ہے اس پوائٹ کا نام آپ دیتے ہیں ہی سی یہ جو پوائٹ آگیا یہ آگیا سی ہم نے کیا کرنا ہے اب جتنا ارد بیاس دیا ہوا یہ اتنی پرکار کھولنی ہے اور سی پوائٹ پر رکھنی ہے یہاں سے ہم نے تیسرا بت لگا دینا ہے یہ تیسرا بت ہمارا لگے گا یہ دونوں بریتوں سے ڈارک ہوگا گھڑا ہوگا اور اس جو ہے ہمارا ارد بیاس کے برابر ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے یہ آپ کا پرشن بن کے تیار ہوگیا ہے یہ پرشن نمبر آپ کا ہے 36 یہ بن کے تیار ہوگیا ہے چهر لیکن